اسلام کو ناظرین آپ رکھائیں برگم آسیف زدہ میں ہوں مشارفہ روکی ناظرین کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے کبرستان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن وہاں پہ ضرور جانا ہے لیکن آج ہم جزہ کا مجود ہیں وہ ایک سرد خانہ ہے ایک ایسا سرد خانہ جہاں کی پرسرار کہانیاں اور باتیں ہمیں آنکھیں چلائیں ہیں یہاں پہ کچھ ایسی مہیت کو لیا جاتا ہے جو کہ انٹرنیشنل لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسی مہیت جن کا کوئی یہاں پہ وارث نہیں ہوتا تو ان کو یہاں پہ آکے سرد خانے میں رکھ دیا جاتا ہے لیکن کچھ دنوں سے ہمیں کچھ ایسی کمپلینٹ مسئول ہو رہی ہیں کہ کچھ سرد خانے سے کچھ آوازیں محسوس ہوئی ہیں کتنی سچائی ہے اور یہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے یہاں پہ آتے ہوئے مجھے خوف بقاعدہ آیا کیونکہ یہ ایسی ایک جگہ ہے اور ایسی ایک ایلیمنٹ ہے جہاں پہ ڈیڈ باڈیز جس کو کول ہاؤس کہتے ہیں سرد خانہ کہتے ہیں وہ موجود ہیں اور اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں ہے ہم جگہ کا نام ڈسکلوز نہیں کریں گے لیکن ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں ہم جو یہاں پہ غسل دیتے ہیں جو میت کو باقی معاملات کو دیکھتے ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب ایسی میت کو وہ غسل دیتے ہیں یا سرد خانے میں جب ہم وہ رکھتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے ان سے جانیں گے جو یہاں کو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ہم ابھی چلتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا ایسا محسوس کیا آئیے گا جی ناظرین ابھی ہم اندر مجود ہیں اس ایریا کے ہمارے سے ایک کنسرن پرسن ہے جو اس سرد خانے کو کولڈ ہاؤس کو لوک آٹھر بھی کر رہے ہیں اور سارا دیکھ رہے ہیں ان سے جانیں گے کہ کیا ایسے واقعات یہاں پر اونما ہوئے ہیں اور کون کون سی ایسی وجوہات یہاں پر ان کو محسوس ہوئی نہیں ہے اس طرح کے حوالے سے اور ان سے جانیں گے کہ کوئی ایسا واقعہ اگر پیش آیا ہو ڈیڈ بارڈیز کے حوالے سے تو وہ بھی ہم آپ سے جانیں گے اسلام علیکم کیا سیاں جی والیکم سلام شکر الحمدللہ سب خیریت کافی ہم نے سنا کہ اس طرح جو کولڈ ہاؤس ہے سرد خانہ ہے وہاں پہ کچھ آوازیں رات کے ٹائم آنے لگ گئی تھی کتنی سچائی ہے کیا اصل کہانی ہے محبت آئے گا کچھ دفعہ تو ایسے کئی واقعات آتے ہیں لیکن کئی دفعہ تو ہم اگنور کر جاتے ہیں لیکن کئی دفعہ ایسی خوفنا کوئی آواز آتی ہے نہ ڈوڑ کے وہ کھونسی آواز ہے کسی محید کی ہے یا کسی کوئی ایسی چیز کی ہے کیونکہ سرد خانے میں کیونکہ جب ڈیٹ بارڈ یہتی ہے تو اس میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پہ ایسی کوئی چیز ہے یا گزرتی ہے یا کسی کا کوئی بسیر ہے لیکن کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے جو ہماری انتظامیہ اس کو بھی کہ سرد خانے میں یا کہ ایڈگیٹس سے کوئی آسی آوازیں آ رہی ہیں وہ لوگ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی بیلڈنگ میں یا جہاں کام کر رہے وہاں تو نہیں کبھی مومنٹ محسوس ہوئی نہیں نہیں بیلڈنگ میں نہیں ہوتی اکثر در ہی سرد خانے کے قریب مہترم تھوڑا یہ بتا دیں کہ یہ جو مہیتے ہوتی ہیں یہ کتنی دیر پرانی ہوتی ہیں اور کون کونسی مہیت آپ رکھتے ہیں زیادہ پرانی تو مہیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے کچھ ایسی مہیتے ہوتی ہیں جو جاڑیوں سے ملتی ہیں یا ویران سناٹے جگہ سے کھیتوں سے ملتی ہیں تو اس کو آپ کیسے ڈیٹیک انویسٹیگیٹ کیسے کرتے ہیں وہ پولیس ہی کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی پرانی ہوتی ہے اگر زیادہ سمیر والی بارڈی ہو تو اس کو ڈیٹڑا اس میں نہیں رکھا جا سکتا ہے کوئی ایسی بارڈی آئی ہو آپ کے پاس جس کا سر کٹا ہو کچھ ایسا ہاں کئی ایسی بارڈی آ جاتی ہیں کئی ایسی کھیتوں سے ندی نالوں سے کوئی میت ہے یہ ڈیٹڈ بارڈی ملتی ہیں کتل ہوئی ہوتا ہے جن کو جانوروں نے نوچا ہوتا ہے جانوروں نے کھایا ہوتا ہے کسی کی آبازوں نہیں ہوتا کسی کا چیرہ آدھا کھایا ہوتا ہے کوئی سینے سے جو ہے وہ نوچا ہوتا ہے اس کو تو بڑا خوفناک سا منظر ہوتا ہے وہ اس میں بڑا یہ دہل بھی بڑا کیونکہ یہ چیزیں ناظرین میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ کیسا ٹاپک ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ سنتے ہوئے بندہ کام جاتا ہے اور وہ جو منظر ہوتا ہے وہ بہت ہارڈ اس میں بندہ میں ابھی اگر اس چیز کو سوچ رہا ہوں تو مجھے بھی کب کب ہی ہو رہی ہے کیونکہ اکثر یہ سنا ہے ہم بھی سنتے ہیں کہ جو ڈیڈ بوڈیز ہوتی ہیں جن کو قتل کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کی روح کے حوالے سے بھی کوئی سنگی باتیں سنتے تھے وہ ان کی جو ڈیڈ بوڈیز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ سکون نہیں ملتا بہت سی ایسی باتیں ہم سنتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سردھ خانے میں کوئی ایسی باڈی آ جاتی ہو یو نیو نو کچھ کچھ کا نہیں جا سکتا کہ وہ میت جو پڑی ہوئی ہے ڈیڈاوس میں اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کالا علم کرتے ہیں کچھ پڑھائیاں کرتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ چلا کارتے ہوئے ان کی بوڈیاں ملتی ہیں تو اس میں بھی پھر کافی وہ جب نہیں پورا کر سکتے ہیں وہ مخلوقوں کو مار دیتی ہے پاغل کر دیتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اچھا تو کبھی ایسا ہوا ہو آپ کو کوئی فون کال آئی ہو آپ ڈیڈ بوڈیز کے لیے آپ نے ٹیم کو بیجا ہو باقی معاملات کو دیکھا ہو تو وہ آگے سے راستے میں زندہ ہو گئی وہ ایسا وقت ہے ہاں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اچھا تو کیا ایسا کوئی واقعہ ہے آپ کے باس تو شرک ہے ہاں وہ ایسا تھا کہ ایک ایمرجنسی میں ہم گئے وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ مییت کو ہم نے شیفٹ کرنا ہے تو ان کا ایک جو بندہ تھا نا وہ ڈیڈ بوڈی کو دیکھے نا بڑا رو رہا تھا اچھا وہ ڈیڈ نہیں تھے اچھا وہ ان کا ایک شخص جو تھا وہ روتے ہوئے نا اسے سنگلہ نہیں گیا اس ٹیچر اٹھاتے ہوئے نا اس کا پاؤں سلپ ہوا اچھا تو وہ ٹیچر نیچے گر گیا جب وہ نیچے گر آ تو وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہم وہاں پہ ساب نے دوڑے نگا دی تو ڈاکٹروں نے بھی پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو اس کو ڈیڈ کا کہہ دیا ہے وہ زندہ ہو گیا تو جو رو رہے تھے وہ منظر ہی چینج ہو گیا وہ سب خوفزدہ ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا یہ بہت یہ زندہ ہو گیا وہاں پہ بھی کافی خوفناک منظر ہو گیا پھر بعد میں لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ ڈیڈ نہیں تھا کسی وجہ سے میڈکلی ہے جو بھی وہ مسئلہ ہو گئے اس طرح کے واقعات اکثر ہو جاتے ہیں تو کبھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں کوئی ایسا ہوا کبھی کچھ اتفاق جنات یا کوئی ایسے آپ ڈر گئے ہو کوئی آپ نے کچھ چیز دیکھ لی ہو اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو زندگی میں کبھی ایسا نہیں اپنی زندگی میں ملکل صحیح تو آپ اکثر جب ڈیڈ ہاؤس میں جاتے ہیں کبھی خوف انسان آتا ہی ہوگا رات کے ٹائم اگر تو خوف تو ہوتا ہی ہے لیکن پھر بھی اتنا مضبوط ہونا چاہیے بندے کو ہر بندہ تو نہیں ڈیڈ ہاؤس کے اندر جاتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے بڑا مضبوط ہونا بھی بہت ہو رہی ہے بہت شکریہ جی ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس کو ایریا کو دیکھیں اور جو میت کو غسل وغیرہ جاتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی چاہیں گے اور آپ کے ڈیڈ ہاؤس کو بھی ہم اندر سے تھوڑا سا جتنا کوشش ہو سکیں گے ناظرین ہم وہ دیکھیں گے کہ اندر کیا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں ای 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 کی ریڈنگز بھی ہم چیک کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے طور بھی بھی دیکھیں گے ہم زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں زیادہ انٹرفیرنس کرنا مناسب نہیں ہے صرف ہم جانے گے کہ اگر کوئی ایسی معاملات آوازیں آتی ہوں یا کچھ ایسے معاملات آئیں ہوں تو اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں تو آئیے اس لوکیشن کی جانب چلتے ہیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں آئیے گے جی ناظرین ہمارسد جو یہاں پہ مہیت کو غسل دیتے ہیں وہ شخص یہاں پہ موجود ہیں ان سے جانیں گے کیسے کیا واقعات ان کے ساتھ یہاں پہ رونما ہوئے ہیں اور کیا ایسا ان کو کبھی محسوس ہوئے ہیں السلام علیکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ٹھاگئے ہیں شکر الحمدللہ اچھا کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور سرد خانوں میں یا باقی معاملات کتنے عرصے ہو گیا آپ کو مجھے چھے سال میں دن میں کتنی مہیتوں کو غسل دے دیتے ہیں کبھی چار کبھی دو کبھی ایک کبھی دس ٹھیک ہے تو کتنی عمر سے یہ کام کر رہے ہیں میں سات سال سے یہ کام کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ سرد خانہ مارے بالکل پیچھے ہے ہم نے سنایا کہ یہاں اکثر رات میں کبھی کبار آوازیں آتی ہیں آپ یہ کام کرتے ہیں مہیتوں کو اندر رکھتے ہیں کیا کبھی کچھ ایسی آوازیں آپ کو آئی ہیں کوئی محسوس ہوا کچھ جی ایک دفع محسوس ہوا تھا مجھے خوف آیا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اللہ کا نام لیا کیا ہوا تھا مجھے ایسے لگے کوئی ایسے مار رہا ہے مجھے پیچھے سے اچھا سامنے باڈی جو جکتے فاہ کروٹ دنے لگے تھا گھسل کے لئے میرے بازو پر آگئے تھا اس کا؟ اس کا بازو میرے اوپر آگئے تھا خود ہی؟ ہاں جی اوہ مائی گوڈ اتھا اور ایک آج گھسل دی ہے ایک باڈی کو اس کا سر پھس گیا تھا ہوئے ہوئے ایسے بھی آتی ہیں ان نے بتایا تھا پہلے کہ جن کا ساری نہیں ہوتا ہاں جی سر پھلا تھا میں نے گھسل دی ہے اس کو خوف نہیں آتا خوف آتا ہے چا کریں اللہ کی رضا ہے بلکل کبھی ایسا آپ کو لگا ہو کہ یہ انسان زندہ ہے یا زندہ ہو گیا ہے کبھی ایسا محسوس تو نہیں ہوا نہیں ایسا کبھی ایسا محسوس تو نہیں ہوا ایسے امام ٹھیک ہے یہ ہے کہ جب وہ بچہ جوان بچہ تھا حافظ قرآن تھا اچھا اس کا سر لدہ ہوئا تھا اللہ حافظ پانچ چھے دن پہلے چیچہ وطنی سے باڑی آئی تھی اچھا اسے میں ایکسینٹ ہوئا اس کو میں نے بسل دیا ہے ٹھیک ہے اس کا مغز لادہ شاپرہ میں ڈال کے تابوت میں ڈال دیا ہے می گا رات کو جب آپ گھر جاتے ہیں جی خوف کبھی آتا ہو کبھی آتا ہو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ یہ بہت مشکل کام ہے ہے تو چلے ایک اس میں کوئی دور آنے مطلب پھر بھی کہ رات کو جب ہم باپس جاتے ہیں سارا کام کر کے تو بندے کے مائنڈ میں وہ بات چل رہی ہوتی ہے تو کبھی کبھار اثرات بھی ہو سکتے ہیں جی وہ باڈی کے ساتھ آسکتے ہیں جس طرح کسی چلے کرنے والی کی باڈی آگئی جادو کر کے آگئی ٹھیک ہے تو اس طرح کی بھی باڈی زیادہ بھی میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ مجھے خوف اتنا ہے کہ ایک ڈرونی کی باڈی میرے پیچھے بڑی گئی ہے خواب ہے خواب ہے اچھا 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 تو کبھی جہاں بے آپ رہتے ہیں وہاں پہ کچھ نسوس تو نہیں ہوا کبھی وہاں پہ بھی ہے بزرگ زیادہ اچھا Ditرو کے لئے ڈالن آرر میں ڈروجہ ڈلنا itu جو صریف وہاں کچھaaaa اچھا جو صریف انطلبانس puis ایسا ہے کہ ایک بزرگ رہتے ہیں جلانگا نہ کریں خشبونہ لگائیں تو کونہ کو نقصان ہو جاتا ہے اچھا نظر ہیں کبھی ایک دفعہ میں نے یہاں پہ ہمارے حافظ کے پیچھے گھارا صاحب وہاں میں نے چامچیٹھی کیا جیس چامچیٹھی ہوتی ہے اس کو اور لفظ میں بتائیں ایک دفعہ میں نے چامچیٹھی ہوتی ہے ملہب آدھی عورت آدھی وہ نہیں وہ پرندہ ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے چامکادر چامکادر اچھا ٹھیک ہے وہ اتنی بڑی تھی اچھا بہت بڑی بہت بڑی تھی میں اندرہ گایا تھا چٹیٹھی بند کرنے کے لئے میں نے کھولا ہے باڈی رکھنے کے لئے اچھا تو دیکھے اندرہ بلیاں دو تھی بلی بلی تھی اوہ مائی گاڈ بلیاں وقتی بڑی تھی هنا بہت بڑی کنٹینر ہے بلیاں میکنے 10% مخلوق صورتے ہیں میں نے رات میں توڑی کیا ہائے ٹھیک ہے ہڈی رکھ سکتا ہے ڈیڈی رکھ سکتا ہے ڈیڈی رکھ سکتا ہے انا یہ زندگی سکتا ہے اور یہ سلسل ہے اور اکثر آپ کہتے ہیں کہ اوازے بھی اوپر کوئی گرتا ہے جیسے بلی بھی ہو سکتی ہے جیسے بلیاں بھی ہو سکتی ہیں جیسے اوپر گر رہی ہوں لیکن جو اندر والی بات ہے ناظرین جو انہوں نے بھی بات بتایا ہے وہ کافی تھوڑی سی دسٹربنگ ہے کیونکہ ہم ایسی جگہوں میں جب جاتے ہیں تو وہ بلیاں خاص ہونے میں وہ مخلوق نظر آتی ہیں جیسے بلی سامنے رونما ہو گئی خود سے انہوں نے بھی اسی طرح بتایا تو اس کے علاوہ آپ اس کا بھی بتا رہے تھے کہ آپ جان رہتے ہیں وہاں بھی مسئلہ ہے یہاں کبھی معاملات ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اگر بسروں کے چراگہ نہ کرے تو بہت خوف آتا ہے پورے محلے میں ٹھیک ہے پورے محلے میں ہر گھر میں چراگہ ہوتا ہے سپرات کی زمرات بلکل صحیح ہے تو آپ یہ اس میں جو پروسیجر ہوتا ہے کتنے ٹائم کا ہوتا ہے میت کا میت کا گھنٹے کا گھسل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ سننے کے مطابق ایک گھنٹہ لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کبھی آپ نے سوچا کچھ اور کرنے کا مطلب ایک بندہ ہوتا ہے نا ایک ٹائم ہوتا ہے تھک جاتا ہوں میں ایک ایک بیسے بات کروں یہ کام اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن ایک بیسے بات انسان کے آتا ہے ہون بات سوگے کچھ اور کرنا چاہی رہے میں کبھی ہوا ایسا ڈر کے مارے یا کچھ ایسا نہیں سی میرے سیر میں میں خود جو میرا کام جو رسل نے کام ہجامت کا چھوڑ دیا اچھا اچھا یہ خدمت سر انگام دیا اللہ آپ کو اس کا حجر دے جی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ ہر انسان کو ان چیزوں سے محفوظ دکھے اور یہ معاملات بڑا ڈسٹربنگ ہوتا ہے ایک ناظرین آپ کو صرف فیل کریں کہ ایک سیاری بات ہے ایک مہیت کو جب ہم غسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم انسان کو ہر چیز دنیا کی میرے خیال سے وہ بہت سے خیالات انسان کو آتے ہیں وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے انسان کے اوپر ہر بندے نے اس وقت سے گزرنا ہے تو ابھی اس کنٹینر کی جانب چلتے ہیں ہمیں وہ دکھایا جائے ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ اس کو انٹرفیرنس نہ کریں اور آپ کو دکھایا جائے کہ کیسا دکھتا ہے سرد خانہ کولڈ ہاؤس آئیے اس سرد خانے میں چلتے ہیں ایم اف ریڈنگ کی کوشش کروں گا اگر ہمیں مل سکی آئیے گا ہم اس دکھا کو نہ تو کوئی ہانٹیڈ ڈیکلیئر کر رہے ہیں نہ اسیب زیادہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہمارے شو ریلیٹڈ معاملات ہوئے تھے تو ہمیں دیکھنا چاہیے تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں ہمارے شروع نہ اسیب زدہ 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نظر یہ ہم سردھ خانہ کو کول رہے ہیں اور یہاں تیمبریچر ہے سا جی کنہا ہندہ ہے میں سے کسی ایڈیا ہے؟ نارمی تیمبریچر ہے پہلے تیمبریچر ہے کہ باری جمجھتی سی جاتھ اچھا اچھا پھر میں نے کہا ہی تیمبریچر ہے کہ باری جو کنیم باری اٹھانی مشکل ہو جائیتی ٹھیک ہے ٹھیک آئی علی آگے ہو اندر دکھو اقیق ٹھیک اچھا اے ایم اف نرد کرنے tel ٹھیک اللہ کا نام لو بسم اللہ بھائن نان sendo اللہ علی یہ تھ 케 اندر کے مناظر ہیں ساagner یہ ایک dead body ہے ابھی ایک dead body میں چاہتے ہیں ایک dead body اور اندر اچھی خاصی töнд ہے آؤ علی نظر یہ اندر کے مناظر ہیں ڈیڈ ہاؤس کے یہاں پہر ٹوٹل کتنی باڈیز آجاتی ہیں سولہ باڈیز آجاتی ہیں سولہ باڈیز ٹھیک ہے اور اس کو پھر یہ آپ پھر چینج وکیرہ بھی اس کا ہوتا ہے پھر آگے سے معاملات کو اس کو میں جٹول اور فنال کے ساتھ ساکتا ہوں روزانہ ٹھیک ہے روزانہ تاکہ یہ ہمارے پاس میں بوڑا نتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تکلیف ہوں ٹھیک ہے ممان وغیرہ وہ باکی ہے نظر یہ آپ اندر کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سرد خانے کے ای 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 ایف کی ریڈنگ کی موائل کس کا ہے یہ ابھی ایک بوڈیاں پہ موجود ہے یہ اندر کے مناظر ہیں آج سے پہلے نہ تو ایسا اتفاق ہوا نہ ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا کس سرد خانہ ایک انڈرنٹ کر کے اندر کس نہ how it looks like وہ کیسا دکھتا ہے یہ سارے مناظر ہیں ابھی ڈیڈ بوڈی صرف ایک موجود ہے یہاں پہ اس کو کیا ہوا تھا ڈیڈ بوڈی کو یہ وہاں سے بیٹا باہر جانے ہیں آج ہے ٹھیک ہے تو رکھے کہ بیٹا باہر جانے گا پھر اس حال دکھے یہاں پہ نہیں ہے وہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو بللی یہاں پہ نظر آئی یہاں پہ یہاں پہ بللی ہے آلی آگے ہو مناسبہ دروازہ بان تھا اور آپ کو بللی نظر آئی ہیں بللی نظر ہیں میں نے دروازہ کھولا ہے لگا اسے بللی ہے اور میں نے دیکھا بھی بللی ہے دیکھا بھی ہی بیٹھ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ جو آپ نے مئیت کا بازو گالا وہ گوسر خانے میں آئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ سارے ناظرین اندر کے مناظر ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فرسٹ ٹائم ہم پروگرام میں آسید زدہ میں آپ کو کولڈ ہاؤس کے مناظر دکھا رہے ہیں کہ اس طرح ہی اندر سے دکھتا ہے اور یہاں پہ جو بھی ہمیں کمپلینٹس مسئل ہوئی تھے ہم یہاں پہ موجود ہیں اچھے ناظرین ابھی ہم اس دقا کو چھوڑتے ہیں بایٹ چلتے ہیں ریڈنگ ایسیس کوئی نہیں ہے لیکن ایسے معاملات یہاں پہ ان کو فیس ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی موجود ہے صرف اور جی آئے گا جی ناظرین اندر کا جو مناظر تھے وہ آپ لوگ نے دیکھے ہیں سرد خانے کے اور ایک ایک ایکسپیرینس ایسا ہے کہ اکیلا بندہ کوئی بھی ہو پتہ نہیں کیوں وہ ایک خوف ایلیمنٹ ہے اندر ایک بندہ اگر سوچے کا اس حوالے سے بھی وہ بھی دوسرا پھر بھی جو سارا اس کا ایڈموسفیر ہے کہ ایک کنٹینر ہے اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو ہر طرف سولہ باڈیز جب آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ ایمیجن کریں کہ اس ٹھائم کیا ایک انسان اس ٹھائم کیفیت ہو سکتی ہے پھر جو اندر نے مومنٹس پتائی ہیں وہ بھی ڈیسٹربنگ ہو سکتی ہے بلی کا نظر آجانا ایک دم سے جب بندہ ایسی چیز کر رہے ہیں اور ایسے سوچ میں ہے تو اس ٹھائم ایک دم بلی کا سامنے آجانا ایسی آوازوں کا آنا ناک ہو جانا تو یہ بھی ڈیسٹربنگ یہ چیزیں ہم آپ کو اس کا ایرد گرد کے جو ایریہ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی بھی جانور کے لیے آتے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ کچھام پہ دیوٹی کرتے ہیں رات کو صبح 6 سے 8.00 اس کے بعد بند ہو جاتا ہے اس کے بعد سائی رات پھر اس کے بعد کیرٹک وکیرٹی وکیرہ پھر معاملہ دوتا ہے جی ٹھیک ہے جو آوازیں اوپر دکھائے گا علی آوازیں اوپر سے آپ کو آئی ہیں بلی شلی کی آپ قدتے تھے یا کوئی جیسے کوئی چیز ساتھ اوپر سے آئی ہیں اندر سے آئی ہیں اندر سے بھی آتے تھے ہم دکھا رہتے ہیں ناظرین کو کہ کولڈ ہاؤس جو ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں وہاں پہ علی اندر جانا زرہ پاپ تو ہے ناظرین اندر معاملات ایسے تو ہیں ہم اس کو زیادہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں اس کی گھرائی میں جائیں لیکن ابھی تو اس کی لائٹس وغیرہ آن ہیں تو یہ اس کے لائبہ اندر سے آپ کو واضح محسوس ہوتی ہیں بتائیے گا اور کوئی آپ تاریت ہے باقیہ بس واقعی دیئے کہ گھسل ہانے میں جب ایک بچہ حافظ قرآن تھا اس کا ملک گھسل دیا سر لیدہ ہو گیا بزرس کا ایسے چیزیں پر زیاری باتیں انسان کے ساتھ ستھ دوتی ہیں تو یہ بڑا میں پہلے بھی بات کر رہا تھا بہت سیسے محسوس ہوتے ہیں آج کل تو اللہ معاف کرے جو دیڈ باڈیز کے ساتھ ہوتا ہے کسی کو قتل کرے کے پھینک دیا کسی کو کئی دفنایا نہیں ہے تو ہمارے ہاں یہ تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ مسائل ہیں اسیس کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں تو یہ آئے دن کسیس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بڑے محسوس ہیں لیکن اسیسے بہت سیسے محسوس ہوتے ہیں بیچ میں چیزیں ساری چل رہے ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے چیز کو بند کر دیں یہ دکھا دو بند کریں ٹھیک ہے موسیقی جی ناظرین ابھی جسنا ہم نے آپ کو سرد خانہ دکھایا کول ہاؤس ناظرین آج کے جو پرگرام کا مقصد بلکل ایسا نہیں ہے کہ ہم جگہ کو کوئی ہونٹیڈ یا کوئی ایسا اسیب زیادہ حوالے سے ہم ڈسکس کریں میری امیشا کوشش رہتی ہے کہ میں یہ پرگرام کر رہا ہوں تو اس فیلڈ میں جو بھی ایلیمنٹس آتے ہیں جو جو سے ہم فیلڈ کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ جادو ہو چاہے وہ فیملیز کے اوپر مسئلے ہو یا جگہ پر ایسے معاملات ہو تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں ایک جگہ ایک جگہ انویسٹیگیٹ نہ کروں ایک ٹاپک پر نہ رہوں اگر میری فیلڈ میں کوئی اور معاملات ایسے ہوتے ہیں تو اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو آپ تک لے کر رہا ہوں آج کولڈ ہاؤس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شاید ہی آپ میں سے کسی کا اتفاق ہوا ہو ایسے جانے کا یا دیکھنے کا یہ ایک کولڈ ہاؤس کنٹینر میں موجود تھا بہت صفائی تھی بہت صاف سترہ کنٹینر تھا کوئی ایسا میں اس کو نہیں کہوں گا کہ اندر کہیں اللہ معاف کرے کچھ ایسی چیز ہے جسے ہو لیکن ایک خوف انسان کے آٹومیٹکلی ذہن میں آجاتا ہے ایک خوف کی ایلیمنٹ تھی جو میں کہتا ہوں اب ہی ہمارے ہوتے ہوئے میں نے خود نہیں چاہا کہ ہم زیادہ ٹائم سپینڈ کریں نہ ڈسٹرپ کی جائے او جگہ کو جو واقعات ہیں وہ ہم نے چاہا وہ ہم آپ کو سنائیں لوگوں کی زبانی جو یہاں پر کام کرتے ہیں یا جو اس کے ساتھ اٹیجڈ ہیں کنٹینر کے جو میت کو غسل دیتے ہیں انہوں نے اپنے بڑے واقعات بتائیں انہوں نے یہاں کے واقعات بتائیں ہمارے ساتھ جو محترم تھے انہوں نے ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے کافی چیزیں بتائیں کہ اس سانگی ڈیڈ باڈیز آ جاتی ہیں تو آپ نے بھی سارا ہمارے ساتھ ہی تھے ہم لوگ انہوں نے ان کی زبانی میں سنی آپ نے بھی واقعات بتائیں تو میں وہی بتا رہتا تھا کہ کہیں نہ کئی خوف جو ہے وہ رہتا ہے ایسے معاملات نے دیکھیں جو بھی یہ معاملات آپ نے دیکھیا نا ایک شخص ہمیں بیٹھا ہوتا ہے اگر وہ ڈیڈ ہو جائے تو پہلے تو ہم اس سے گلے ملتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں گب شک لگاتے ہیں جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر اسی سے خوف آتا ہے دیکھیں یہ ایک قدرتی طور پر نا انسانی اللہ تعالی کی قدرت ایسی ہے کہ جو ڈیڈ ہو جائے تو اس سے پھر ہر بند کو خوف آتا ہے چاہے اس کا کوئی اپنا پیارا ہے چاہے کوئی اس کا کوئی دوست ہے کوئی رشتہ دار ہے تو مردہ جب ہوتا ہے تو اس سے چاہے بچہ ہے چاہے مرد ہے عورت ہے جو بھی انسان ہے وہ اس کو خوف تو پھیلاتا ہے تو جب ہم رات میں قبرستان جاتے ہیں تو میری خاص طور پر طبیعت وہاں خراب کیونکہ اثرات ہوتے ہیں معاملات ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں خاص طور پر قبرستان میں آپ کو پتہ ہے ویسی منع کیا گیا کہ رات کو بلا وجہ نہ آ جائے تو وہاں پہ میں اکثر ناظرین سے بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا معاملہ چل رہے ہیں اللہ تعالی کے باقی معاملات کے کتری مخلوقیں ہیں وہاں پہ کیا کیا ہے اسی طرح اب ڈیڈ باڈیز ہیں اس پہ ہم زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں جی ایسی طرح کتل ہوا ہے تو اس کی رو ہی بٹک رہی ہے اس کی باڈی کو چین نہیں آتا بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی تو اسی طرح آپ جس طرح کا کام کر رہے ہیں تو آئے دن ایسے معاملات انسان سنتا ہے جس طرح آپ نے کہا کنٹینر سے واضحات ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بندہ اس کی گہرائی میں میرے فیال سے ضرورت نہیں ہے جانے کی جانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی خوف تاری ہو جاتا ہے خوف تاری ہو جاتا ہے اچانک کوئی آواز آ جائے کوئی کھٹکاہٹ ہو جائے کیوں ہوا ہے کیوں ہوا ہے وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے وقتی طور پر تو بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے جب باڈی کو موف کر جاتے ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں وقتی طور پر تو وہی بات ہے کہ ہوتا ہے خوف جنہوں نے میت سامنے بھائی تھے جو باقی معاملات تھے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ خوف آتا ہے ان کو خواب آ جاتی ہے رات میں بھائی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا شکریہ جی آپ نے ہمیں ٹائنگ دیا اور ہمیں ایکسیس دی جانے کی کول ہاؤس کی اور باقی معاملات کی تو یہ ہے کہ ہم نے پبلکلی بھی چاہا کہ ہم ان کو بھی تھوڑا سا اسی سے اویل بھی کریں کہ اسی اس کو دکھایا بھی جائے کہ ایسے معاملات آپ کے ساتھ کبھی ہوئے ہیں لوگ سننا چاہتے تھے کیونکہ گورکن جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں جی جی کبرسان میں ہم فلانے کو دفن کرنے گئے تو یہ معاملات ہو گئے تو اسی طرح یہاں بھی ایسے معاملات تھے کہ ایسا ٹاپک تھا جو ہم نے چاہا کہ آپ تک لائے جائے تو آپ نے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجے گا کہ آپ کو آج کا ٹاپک تھا اس کو بالکل بھی نیگٹیو نہ لیجئے گا اس میں کوئی بھی چیز ہماری ایسا نہیں تھا کہ ہم کوئی نیگٹیوٹی دکھا رہے ہوں ایک ایسا معاملات تھے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں وہاں نے چاہا کہ آپ کو دکھائیں اور ان لوگوں کی زبانی سنائیں جو وہ سارا فیس کر رہے ہیں جس سے آج ہم آئے ہیں سردھ خانے میں ایسی معیتیں آج جاتی ہیں جو انہوں نے بتایا کہ جو کٹی ہوتی ہیں جو ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ان کو نالیوں میں پھینک دیا جاتے ہیں قتل و غارت معاملات ہوتے ہیں تو اس سارا آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ساری چیزیں آپ کو دکھائے جائیں اگر آسیبی معاملات بھی اگر ہوں تو وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں وہ فلی اٹیج نہیں ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں دفتر میں کوئی ایسی مومنٹس نہیں ہوتی تو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ کے علمے بھی کوئی ایسی جگہ ہے یا ایسا کوئی ٹاپک ہے جو آپ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تمہارا وٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کی سکرین پر تو ابھی تک کے لئے مشارف فاروقی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ